شنگری کوٹا میں منگلوار کے دن دن بھر راحت رہی لیکن شام ہوتے ہوتے ایک نیا مریج سامنے آیا یہ مریج بھی اپک سینٹر مکبرہ علاقے کا ہے کوٹا میں اب پوزیٹیو کے سنکھیاں بڑھ کر پچاس پر پہنچ گئی ہے کوٹا میں سب سے پہلا ماملہ چھ اپریل کو بھیم کچھ منڈی کے تیل کھر میں سامنے آیا تھا جب عبدالستار کی موت کے بعد اس کے ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی اس کے بعد سے ہی اس علاقے میں مہاقرفی جاری ہے اور سات دنوں میں کورونا پوزیٹیو روگیوں کا آنکڑا پچاس تک پہنچ گیا ہے جو کوٹا واسیوں کے لیے چنتا قابش ہے حالانکہ ان علاقوں میں پرشاسن ویپولس پوری طرح مستعد ہے اور یہاں مہاقرفیو چاری ہے پرشاسن کی اور سے یہاں کے رہواسیوں کو راشن ویدوائیاں خر اوپر ہی اپلد کروائی جاری ہے وہیں کورونا سنکرمنٹ سے بچاف کے لیے جلا پرشاسن مستعد ہے روچ نئے نئے جتن کیے جا رہے ہیں اسی کڑی میں نگر نگم کی ٹیم نے میڈیکل کالیج پریسر میں سپر سپیشلیٹی ونگ نئے اسپتال پریسر میں ہائیپو کلورائیڈ کا چھڑکاف کر پورے پریسر کو سینٹائز کیا نگم کی دمکلوں نے اسپتال پریسر کے ہر حصے ویسڑک پر ہائیپو کلورائیڈ کا چھڑکاف کیا تاکہ سنکرمنٹ فیلنے کا خطرہ کم ہو آپ کو بتا دے میڈیکل کالیج پریسر نے سپر سپیشلیٹی ونگ کو خوویڈ اونیس ٹریٹمنٹ سینٹر بنایا ہے یہاں سندگد ویہ پوزیٹیو مریجوں کو بھرتی رکھا جاتا ہے